اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں یہ بچے کا حق ہے یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپر لازم ہے بیٹا دودھ بچوں کو لازمی پلانا چاہیے یہ بچے کا حق ہے اور جو ماں دودھ نہیں پلاتی بریسٹ کینسر زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور جو وہ عورتیں وقت سے پہلے اپنے بریک کروا لیتی ہیں بچے ان کو بھی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر ڈاکٹر نے بتایا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بچیاں چالیس چالیس سال کی عمر کو انسان اگر ہو جائے تو ویسے تو یہ چیز اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ اس وجہ سے زیادہ خواتین میں ہو رہا ہے کیونکہ جب ہارمونز رکھتے ہیں تو اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے بندے کو تو خدا کا جو بنایا ہوا قانون ہے نا اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کا اثر چالیس سال تک ہڈیوں میں رہتا ہے ماں کے دودھ کا اثر دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کے مدد پوری کرنا چاہیے اور ویسے بھی ماں کا دودھ انٹی بائٹک ہوتا ہے بیماریوں سے بچے کو لڑنے کے لیے اس کو مضبوط کرتا ہے بچہ تو کمزور ہوتا ہے ماں کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے آپ اکثر دیکھیں گے جو بچے فیڈر کا دودھ پیتے ہیں ان کو گلے خراب رہتے ہیں ان کی چھاتی خراب رہتی ہے اور جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو یہ مسئلہ کم ہوتا ہے آپ اکثر دیکھ لیں ایسے ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کے مدد پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے جس کی نسل ہے جس کی نسل ہے میں ہر دفعہ سمجھاتی ہوں کہ جیسے اللہ کا فضل ہوتا ہے بیٹی کو میکے وے دیتے ہیں جاؤ بھئی میکے جس کی نسل ہے جس کا آگے سلسلہ چلنا ہے اسی کی ذمہ واری ہے وہ بے شک اپنے میکے میں رہے مگر خرچہ سارا لڑکے والوں نے کرنا ہے کہ بیٹی دیتا ہے تو نسل آگے چلتی ہے جہید جہوز کچھ بھی نہیں بیٹی دے لی سب کچھ مل گیا بیٹی ہے تو نسل چلے گی بہت ساری بہودہ رسمی ہے ان کو چھوڑ دیں کہ بیٹی جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ میکے بیجنی ہے اور میکے جانا ہے اچھلے اگر میکے چلی بھی گئی ہے امی ہیں سمال لیں گی بہنیں ہیں سالیاں ہیں جو چلو کیر کر لیں گی ٹھیک ہے لیکن خرچہ لڑکا ہی کرے اس کی غیرت کیسے گوارہ کرتی ہے کہ بچہ میرا ہو خرچہ کوئی اور کرے بتائیں ذرا یہ غیرت گوارہ کرتی ہے بندے کی یہ رواج ہیں رسمیں ہیں تو امیر تو افور کر لیتا ہے تو غریب اس میں بچارہ پھر پس جاتا ہے تو بندہ ایسے رواج کو نہ ہی ڈالو تو بہتر نہیں ہے بچے کے باپ پر لازم ہے کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچائے یعنی باپ سے زیادہ خرچہ نہ لیا جائے کہ پھلے اکمل کیا جائے بچوں کے وجہ سے دو برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دائیہ سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے عدت کا مسائل جی اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن انتظار میں روکے رکھیں عدت کے مسائل پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آپ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تو تم پر اس معاملے میں کوئی مواخضہ نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح خبردار ہے اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دورانے عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو یعنی جو عورت عدت میں ہو اگر جیسے ینگ عورت ہے اس کا میاں فوت ہو گیا تو کوئی اسے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ارادہ ہے کسی بہن کا اپنے بھائی کا یا کسی کا تو پاس بیٹھ کے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کا رشتہ ہم نے بھی کرنا ہے ڈونڈ رہے ہیں یہ کہہ سکتی ہے لیکن اس کا رشتہ مانگ نہیں سکتی یعنی اس کے کان میں بات ایسے ڈال سکتی ہے لیکن بقاعدہ پرپوزل بھیجنا یا کوئی منگنی یا کوئی ایسی بات عدت کے دوران یہ بہت بڑا گناہ ہے ان عورتوں کو اشارہ تن نکاح کا پیغام دے دو ٹھیک ہے نا جب ہی میں نے بتایا اشارہ تن نکاح کہ ہم نے بھی اپنے بھائی کا کرنا ہے یا جو بھی اس طرح سے پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپائے رکھو بے شک نام بھی ظاہر کرو تو ضروری نہیں اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاں معروف بات کہہ دو اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عظم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہاں کو پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہا کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اللہ بڑا بخشنے والا